اسلام علیکم ناظرین اکراہ آئیے نی ٹوڈے کے خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے آئیے دیکھتے ہیں آج کے تفصیلات ریاستی چیف سیکیٹری اس کے جوشی نے آج ایک آلہ ستہی گلاس میں تلنگانہ میں زیر تکمیل پروجیکٹس کا جائزہ لیا ریاست میں ایسے کئی پروجیکٹس کام کرنے جو مرکس کے پند سے جاری ہیں اس موقع پر تمام محکموں کے پرنسپال سیکیٹری اور دوسرے عددار موجود تھے چارمینہ پولیس نے کرکٹ بیٹنگ خبول کرنے والے تین افراد کشال شرمہ، اشانت اگروال اور انکت اگروال کو گرفتار کر کے نو لاکھ روپے سے زیادہ رقم اور ساتھ سیل فون ضبط کیے انسٹرکٹر چارمینہ کے چندر شیکرڈی نے میڈیا کو یہ بات بتائی کانگریس کے آرکان اسمبلی، کانسل، کارپوریٹرس اور سرکردہ خائدین نے کانگر ٹک میں یہ دورپا کو شیفنسٹر کی حیثیت سے حلب دلانے کو غیر دستوری خرار دیتے ہوئے گن پارک پر زبردست مظاہرہ کیا اور گورنر کے پیسلے کی مظامت کی اپوزیشن لیڈر کی جانا رڈی نے اس احتجاجی مظاہرے کی خیادت کی جس میں ڈاکٹر گیتا رڈی، ایم شچیدر رڈی، انجن کمار یادو، سابق میر کارتی کا رڈی اور دوسرے موجود تھے جانا رڈی نے کہا کہ کناڑک میں رات اور رات جمہوریت کا قتل کیا گیا جبکہ گورنر نے نو بجے شب شیفنسٹر کو حکمت بنانے کی دعوت دے دی شہر حیدرباد کے افضل گنج پولیس حدود میں واقعہ عثمان گنج کی مزید کے پاس محکم برقی کی لاپروائی سے کھلے رکھے گئے کچھ کیبلز نے آج شام چار بجے ایک روزے دار پینتالیس سالہ خاصی ملی کی جان لے لی ہے جیا گڑے کے ساکین اس شخص کے ساتھ ان کے بھائی اڑتیس سالہ انور علی بھی اس حدثے میں شدید زخمی بتائے گئے ہیں علاقے کی پولیس نے پنچنامہ کرتے ہوئے لاش کو عثمانیہ دواخانے کے مردہ خانے روانہ کیا وہیں زخمی انور علی کا اسی دواخانے میں ان پیشنٹ کی حیثیت سے علاج شروع کیا گیا ہے کل ان مجلس اتحاد المسلمین کے حلقے چار منار کے ملے احمد پاشا خادری نے عثمانیہ دواخانے کا دورہ کرتے ہوئے اس واقعے کی تفصیلات حاصل کی اور متاثرہ خاندان کو حکومت کی جانب سے ایکس گریشیا دلانے کا وعدہ کیا ہے آئین ڈی ٹوڈے بھی اس واقعے کی کڑی مضمت کرتا ہے کہ محکم برقی کی لا پروہی کا شکار پہلے بھی شہر حیدر آباد میں کئی لوگ ہو چکے ہیں گیارہ برس قبل آج ہی کے دن مکہ مجید میں بم کے دھماکے ہوئے تھے اور اس کی یاد میں درزگاہ جہاد و شہدت کے کارکنوں نے مکہ مجید کے روبرو مظاہرہ کیا اور مکہ مجید بم دھماکے کے ملزمین کی عدالت سے برات پر احتجاج کیا پولیس کو اطلاع ملی تھی کہ مولانا نصیر الدین مکہ مجید پہنچنے والے ہیں چنانچہ انہیں صبح ہی ان کے گھر سے حراست میں لے لیا گیا پولیس نے مکہ مجید کے سامنے دھرنا دینے والے مظاہرین کو ہموشی کے ساتھ منتشر کر دیا مجلسی رکن اسمبلی جعفر حسین میراج نے آج بندی ڈیویجن ملے پلی میں واقعہ مسجد مسکین شاباق فیل خانے میں نماز جمادہ کی اور بادیدہ مخامی لوگوں سے ملاقات کرتے ہوئے ان کے مسائل کی سماعت کی اور ان کے حلقہ تک خون دیا اس موقع پر نمائندہ کارپریٹر محمد اقبال بھی ان کے ہمراہ تھے ماہ رمضان کا پہرا جمعہ پورا منطور پر گزر گیا آج حسین اتفاق سے اٹھارہ میں ہیں گیارہ سال خبل آجی کے دن مکہ مجید میں بم دھماکے ہوئے تھے جس میں چھے افراد حلاق ہوئے پوشتہ ماہ ان دھماکوں میں ملوث ملزمین جن آئی اے کی عدالت سے بری بھی ہو گئے اس لحاظ سے پولیس نے مکہ مجید پر زبردست سیکیورٹی انتظامات کیے تھے اور پورے اڑاخے کو پولیس چھونی میں تبدیل کر دیا گیا تھا سیکیورٹی انتظامات کی رات نگرانی کی اور پھر ایسی پی آفیس شرمینار میں میڈیا سے بات چیت کی ڈپٹی کمیشنر پولیس ساؤزون بی ستنا رائن ڈپٹی کمیشنر پولیس ٹریفک بابو راؤ اور ایڈیشن ڈپٹی کمیشنر خوش مجیددین کو بھی متحرک دیکھا گیا صدر جمہوریہند رامنات کوویند نے منتظ صحافی اور سماجی جہدکار فیروز احمد بخت کو مولانا آزاد اردو انیورسیٹی کا نیا چانسٹر مخرر کیا ہے وزیراعظم نردن موضی کے خریبی مانے جانے والے زفر سوریش والا کی میاد ختم ہونے کے بعد پچھلے کئی مہنوں سے یہ عہدہ آلی تھا فیروز احمد بخت کا تعلق دہلی سے ہے اور وہ مجاہد آزادی مولانا ابوالکلام آزاد کے عشتے کے پوترے بھی ہیں ماہ سیام کے آغاز سے ہی پورے شہر کا ماحول بدل چکا ہے بازاروں میں زبردست چہل پہل اور رنگ دیکھی جا رہی ہے میوے مشروبات اور طلن کی ٹھیلہ بندیوں پر سہ پیل سے ہی خریداروں کا حجم دیکھا جا رہا ہے دوسری طرف مساجد میں افطار اور تراوی کے روپرور منازی دیکھے جا رہے ہیں تاریخی مقام مجد میں افطار کے موقع پر مسلمانوں کے بڑی تعداد دیکھی گئی جن میں بعض فیملیز بھی شامل تھے چامنہ کو دیکھنے والے اور شاپنگ کو آنے والوں نے بھی مقام مجد میں ہی روزہ کھلا مقام مجد کو روشنیوں سے سجا دیا گیا ہے مقام مجد کے علاوہ مسجد چوک، مسجد باقیامہ، مسجد ملے پلی، مسجد سحیفہ اور دوسری مساجد میں بھی افطار کا مندر خابل دیت تھا تلنگانہ مائنارٹیز، ریسیڈنچل اسکولز و کالیجز میں ایک ہزار آٹھ سو ترسٹھ مقلوعہ جازازوں کو فلپور پرکنے کے حکامات جاری کر دیے گئے ہیں ایک سرکاری پریس نوٹ کے مطابق ان بھردیوں میں بارہ سو اسی پوز گراجویٹ ٹیچرز، تین سو چوپن ٹرین گراجویٹ ٹیچرز، اچھانو جنر لیکچرز، ستر فیزیکل ٹیچرز اور ستر لیبریرینز کے عوضے شامل ہیں اس تمام تقررات راست ہوں گے اسلام علیکم وعلیکم سلام مشاء اللہ سے کیسا رہا آپ کا سفر الحمدلہ بہت اچھا سفر تھا ہم دونوں کا ماشاء اللہ پہلی بات تو میں آپ لوگوں کو یہ بولنا چاہوں گا کہ ہمارے ہیدر آباد میں خوبہ ٹرائیولز اتنی پیاری فیشنگ دے گا خوبہ ٹورس ایڈ ٹرائیولز کی جانت سے تمام امرہ کرنے والوں کے لیے ہینڈ بیک، شولڈر بیک کے کے لیے پانچ ڈیٹر کا سلزم پری دیا جائے گا پیسٹ پرائیس، پیسٹ سرپیس امرہ پیکیج کے ساتھ انٹرنیشنل اور دومیسٹک ایر ٹکٹنگ خوبہ ٹورس ایڈ ٹرائیولز، خوبہ موبائلز، فاسمتورز، مغلپورا جی ایچ ایم سی نے کل شام کی دھواندار بارش اور اس کے بعد پیدا شدہ صورتحال سے شاید سبق حاصل کیا ہے چنانچہ بھکام نے کئی اہتیاتی تدابیر اختیار کرنے کا فیصلہ کیا ہے لبے سڑک، جھاڑوں اور پھاڑوں کو کارڈنے کا کام شروع کر دیا گیا ہے کل سترہ درد گر گئے تھے جس کی وجہ سے ٹرائفک میں کافی رکاوٹیں کھڑی ہو گئی تھی ایمرجنسی اس کارڈ کو بھی متحرک کر دیا گیا ہے اور اس بات کی پوری پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ کل کی لاپروہی کے واقعات کا پھر یاد دانہ ہو مخارباد پولیس نے جہادات کے اتنادے میں ایک بھائی کا قاتل کرنے والے دوسرے بھائی کو گرفتار کر لیا سپریڈین پولیس انوپورما نے آج میڈیا کو بتایا کہ نو مئی کو راجشوہ ریڈی نے جہادات کے جھگڑے میں اپنے ہی بھائی نرندر ریڈی کا خاتل کر دیا تھا ملزم کو عدالت نے پیش کر دیا گیا ہے پولیس جبلی ہلس نے خیمتی گاڑیوں کے خرید و فروغ کے کاروبار میں مولویس چار اکنی ٹولی کو گرفتار کیا ہے اور ان کے خبزے سے ایک مرسیڈیس کار برامت کی ڈپٹی کمیٹر پولیس ویس زون اے آر سری نواز نے میڈیا کو بتایا کہ یہ ٹولی خیمتی گھڑیاں دلانے کا وعدہ کرتے ہوئے لوگوں کو لاکھوں روپے کا دھوکہ دیتی تھی پولیس مختلف ضابیوں سے اس کیس کی تحقیقات کر رہی ہے جس کے بعد ہی پتا چلے گا کہ ٹولی نے کتنے روپے کا دھوکہ دیا ہے شہر حیدرباد میں عام طور پر سڑکیں اتنا خستہالی کا شکار ہیں کہ ان پر چننے والے لوگ دھکے کھا کھا کر بدحواسی میں جسے چاہے اوڈ دے دیتے آ رہے ہیں شاید حکومت بھی اسی لئے ان سڑکوں کی مرمبت نہیں کرواتی ہے کہ کہیں انتخابات میں اسے کوئی نقصان نہ پہنچ جائے ابھی شہر حیدرباد کے شہرد یافتہ علاقے نامپلی ریلوے اسٹیشن کے اطراف و اکناف کی سڑکوں کی خبریں تصویروں میں آئی ہیں جن کی حالت سبھی دیکھ سکتے ہیں اور یہ بھی جان سکتے ہیں کہ بعض گاؤں کی سڑکیں ان سے اتنی اچھی ثابت ہوئی ہیں کہ جن کے سامنے شہر کی یہ سڑکیں بھیگ مانگتی نظر آئیں گی اس علاقے کے لوگوں کا کہنا ہے کہ کئی بار اس سلسلے میں متعلقہ ہوتے داروں کو واقف کروایا گیا لیکن ابھی تک کوئی نتیجہ نہیں نکلا اور تو اور جیہ چمسی والے کہتے ہیں کہ یہ حمدہ کا علاقہ ہے اسے یہ کام کرنا چاہیے اور حمدہ والے کہتے ہیں کہ اس کام کو جیہ چمسی کا ذمہ ہے وہ کرنا چاہیے اور دونوں ایک دوسرے پر سوار ہیں جبکہ عوام گڑھوں والے سڑکوں پر ہمیشہ سے دھکے کھاتی آ رہی ہے آئینڈی ٹوڈے کے ہمارے خصوصی نمائندے شہباز بابا نے اس علاقے کے بہترے کاروباریوں اور عام حضرات سے باتچیت کی لیجے آپ سبات فرمائیے وہ باتچیت تاکہ سنہری تلنگانہ کا صحیح معنوں میں ماتم کرنے کے لیے سبھی کو تیار کیا جا سکے الحمدللہ ٹاپ سیلیکشن کمپیٹرز ٹاپ سیلیکشن کمپیٹرز اڈوانس ٹیکنالوجی کے دور میں پیش کرتا ہے برینڈڈ کمپیٹرز لیپ ٹاپس ایکسیسریز سی سی ٹی وی کیمرہ امدہ کوالیٹی ہلسل اینڈ ریٹیل نیاہیت واجبی دام پر دستیاب ہے سکول کالیج کورپریٹ آفیس وغیرہ میں بلک کونٹیٹی میں سپلائی کی جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں ماہر ٹیکنیشنز کی نگرانی میں ریپیرز کی سہولت بھی موجود ہے گزشتہ دس برسوں سے ملک بھر میں اپنی ان تمام قدمات کو جاری رکھتے ہوئے آپ کے اعتبار کو برقرار رکھنے والا نام ٹاپ سیلیکشن کمپیٹرز جی ہاں ٹاپ سیلیکشن کمپیٹرز ویجن اگر کالنی بیسائیڈ ریان ہوتل ہیترپاد پروپریٹر سید راشد علی ماجد فون نمبر 9849715954 ٹاپ سیلیکشن کمپیٹرز ہمارے ملک میں پچھلے چار سالوں میں سیاسی لیڈرز جس ہٹ دھرمی سے چل رہے ہیں وہی حال ریاست کرنا ٹک میں بھی دیکھنے میں آیا ہے گورنر کے فیصلے کے خلاف میں کانگریس پارٹی نے بی جی پی کے سپریم کورٹ میں داخلہ لیا اور مار کھا گئی ویسے کانگریس پارٹی کو ابھی اپنے پرکھوں کے گناہوں کا حصہ بھگتنا ہے اتنی جلدی وہ سرکرو ہو ہی نہیں سکتی بہت پرائس چٹ کرنا پڑے گا رہا بی جی پی پارٹی کے مستقبل تو سبھی کو کانگریس کے دھکے کھانے سے سبق حاصل کرنا چاہیے نہیں تو سبھی کا یہی حال مستقبل میں ہونے والا ہے بہرحال سپریم کورٹ نے کل یدروپہ حکومت کو اکثریت ثابت کرنے کا مشنرہ دیا اور کانگریس کی ویڈیو گریفی کی مانگ کو رد کر دیا کیونکہ ہو سکتا ہے اس طرح سے سارے کچھے چھٹھے کہیں ویڈیو گریفی میں بند نہ ہو جائیں کرناٹک بہران میں بی جی پی کے سلاکار سنبیت پاتران نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے کانگریس پارٹی کو پریشان نہیں ہونا چاہیے اور ایک انہوں نے نئی بات بتائی کہ پارٹی کی سپریم کورٹ میں داخل کی جانے والی اپیل اچانک نہیں بنائی گئی تھی بلکہ اس انتخابات سے پہلے ہی بنا لیا گیا تھا جمع کشمیر کے دو سرادی سیکٹرز میں پاکستان کی جانب سے فائرنگ کی خبریں ملی ہیں جس کے زد میں آگر بی ایس ایف کا ایک جوان اور چار عام لوگوں کی موت واقع ہو گئی ہے جبکہ کئی زخمی بھی ہوئے ہیں بی ایس ایف نے پاکستانی پہنچ کی اس فائرنگ کا کڑا جواب بھی دینے کی خبریں ملی ہیں اترکھنڈ کے تنکاپور میں ہوئے ایک حاصلے میں مندر جانے والے گیارہ لوگوں کی موت واقع ہو گئی ہے بتایا گیا ہے کہ ٹینکر کے ساتھ ٹکرانے سے یہ حادثہ ہوا جبکہ بیس دوسرے لوگ شدید زخمی بھی ہوئے ہیں دلی میں ہوئی بی جے پی کی سیاستی صدور کی بیڈھک میں امیت شاہ نے سبھی کو پابند کیا کہ بھارت کی ایک سو پچیس کروڑ عوام میں سے باویس کروڑ لوگوں سے سبھی جڑ جائیں جنہیں مرکزی حکومت کی یوجناوں سے پیدا حاصل ہوا ہے ویسٹ بنگال کے پنچائت راج انتخابات میں بی جے پی کے مقابل ممتہ بینرجی کا پڑھنا بھاری پڑ گیا ہے ٹی ایم سی نے بیس ہزار آٹھ سو اٹالیس سیٹوں پر جیت حاصل کی ہے لاکھ کوششوں کے باوجود بھی ویسٹ بنگال میں بی جے پی پانچ ہزار چھہ سو چھتیس سیٹیں جیت کر اس بار دوسرے نمبر پر آنے پر مجبور ہو گئی ہے سی پی آئی ایم بھی دوڑ میں شامل ہے جبکہ کانگریس کے پاس ایک ہزار تیزیس سیٹیں آئی ہیں اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو یہاں سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریے اور سبسکرائب کیجئے اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کریے گا جس سے کہ آپ کو تازہ آپ ڈیٹ ملتے رہیں ملتے رہا ہے